میں نے کیا باتیں ارز کی تھی چار جمع چار آٹھ باتیں یہ صورت قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے یہ صورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن مجید کی عدبیت اور فساحت اور بلاغت میں خاص طور پر سہل منتنا کی حیثیت سے بہت اونچے مقام پر ہے اور ان چار باتوں میں اہم ترین یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت اس لیے میں نے صحابہ اکرام کا عمل بتایا کہ دو صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو صورت العصر سنا نہ لے پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے علیہ داؤتے قان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَلْ تَقَيَانْ لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَقْرَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ صُورَةَ الْعَصْرِ سُمَّ يُسَلِّمُوا أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ میں نے آپ کو امام شافی کے اقوال سنائے لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ حَاظِهِ صُورَةَ لَوَسْعَتْهُمْ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور کریں تدبر کریں تو یہ ان کے لئے کافی ہو جائے اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے لئے کافی تھی اتنی جامع صورت ہے چار باتیں اور کیا بتائیں کہ صورت العاصر کو ایک جملے کی شکل میں اپنے ذہن پر لکھ لیجئے اللہ تعالی ہمارے لوہِ ذہن پر بھی کندہ کر دے لوہِ قلب کے اوپر بھی اسے نقش کر دے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَّبِ زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاقید کی اس سے نتائج کیا نکالے میں نے چار اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک میعار رکھ دیا ہے کامیابی دولت سے نہیں کامیابی جائداد سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں کامیابی ان چاروں چیزوں سے نہیں کامیابی ایمان سے ہے عملِ صالح سے ہے تواسیبِ الحق سے ہے تواسیبِ صبر سے ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کامیابی کے اونچے میار کا ذکر نہیں ہے ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے میں نے ایچیسن کالیج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی سکول کے میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کی ہے یہ فرسڈویجن کا ذکر نہیں ہے یہ تو پاس مارس کا ذکر ہے تیتیس فیصد نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے ہاں ساٹھ فیصد لے لوگے تو فرسڈویجن ملے گی تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے تیتیس فیصد کی ہے کہ یہ کم سے کم لبازم ہے نجات کے اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں نمبر تین جب چار چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط تو کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کر دیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے کیا فرمایا کیا حکم دیا گیا میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے معلوم ہوا چاروں چیزیں لازم ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساکت کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے اللہ کا ذمہ ختم ہوا اللہ نے نجات کا وعدہ کیا چار شرطوں کے ساتھ آپ کو یہ کم کر دیجئے اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی اسطلح لیں گے تلک آمانیوں اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے انگریزی کا لفظ wishful thinking آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامعہ پہنا دیتے ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ و نجات کے لیے چاروں شرط دیں دلیل میں نے کیا دی تھی وربیٹم لذب لذب نے نقل کیا کس کا قول امام راضی رحمت اللہ نے کہا فی حادہی الآیت وعید شدید اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے لئن اللہ تعالیٰ حکم بالخسار علی جمیم ناس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا گھاٹے کا ناکامی کا فیصلہ کر دیا سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں وَحِيَ الْایمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالْتَوَاسِبِ الْحَقِّ وَالْتَوَاسِبِ الْصَبْرُ فَدَّلَّ ذَالِكَ اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی یہ دلیل ہے اس بات کے لیے اَنَّ النَّنَّ نَجَاطَ مُعَلَّقَتُمْ بِمَجْمُوعِ حَازِهِ الْأَشْيَاءِ کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے بتائیے اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر